مزدوروں کے ساہو چھوڑے جانے سے کچھ سمیں پہلے میں نے جلا عدی کاری شریف وائٹ ہیڈ کو پتر لکھ کر شیرو کے خلاف میرے ابھیان میں میری سائتہ کرنے اور اپنے ساتھ کچھ سینیکوں کو لانے کیلئے کہا تھا انہوں نے میرا نمندرن سویکار کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ وہ دو ڈیسمبر کی رات دھوجن کے سمجھے تک میرے پاس پہنچ جائیں گے ان کی ٹرین شام کو لگ بک چھے بجے ساوو میں آنے والی تھی اس لئے میں نے اپنے لڑکے کو انہیں سٹیشن لینے کیلئے بھیج دیا حالانکہ بہت ہی کم سمجھے میں لڑکا ڈر سے کامتا ہوا واپس آیا اور مجھے بتایا کہ ٹرین یا ریلوے کرمچاریوں کا کوئی نشان نہیں تھا لیکن سٹیشن کے پلاتفوم پر ایک وشال ببر شیر کھڑا تھا مجھے اس کہانی پر ذرا بھی وشواس نہیں ہوا کیونکہ اس سمجھے تک کلیت جو اتنے بہبی تھے کہ اگر ان کی نظر جھاڑی میں کسی لکڑ بگے یا بابون یا یہاں تک کہ یہ کتے پر بھی پڑ جاتی تو وہ نشچت روپ سے کلپنا کرتے کہ یہ ایک لائن تھا لیکن مجھے اگلے دن پتا چلا کہ اس لڑکے کی بات سچ تھی اور سٹیشن ماسٹر اور سنگنل من دونوں نے سٹیشن کی عمارت میں خود کو بند کر کے ایک آدم خور کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا میں نے کچھ دیر تک مشٹر وائٹ ہیٹ کا انتظار کیا لیکن جب وہ پستت نہیں ہوئے تو مجھے لگا کہ انہوں نے اپنی یاترہ اگلے دن تک کے لیے ستھکت کر دی ہوگی اسی کے ساتھ میں نے اپنے رات کا کھانا ایک آنت عوستہ میں کیا اپنے کھانے کے دوران میں نے کچھ گولیوں کی آواز سنی لیکن ان پر دھیان نہیں دیا کیونکہ کیام کے پڑوس میں لگتا رائیفلوں سے گولی باری ہو رہی تھی بعد میں شام کو میں ہمیشہ کی طرح اپنے مایابی دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے باہر نکلا اور شویر کے قریب ایک بڑے گرائیڈر پر اپنا ستھان بنایا جس کے بارے میں مجھے لگا کہ اس پر حملہ ہونے کی سمبھاونا ہے اپنی پوش پر بسنے کے ترند بعد میں نے پایا کہ میری جگہ سے لگ بک ستر گچ کی دوری پر مجھے آدم گھروں کی گرانے اور ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں سنائی دی جنہیں سن کر میں آشچرے چکت رہ گیا میں سمجھ نہیں پایا کہ انہیں کھانے کے لیے کیا ملا کیونکہ میں نے کسی بھی کیامپ میں کوئی ہنگامہ نہیں سنا تھا اور میں انبھاو سے جانتا تھا کہ جانورو دوارہ ہمیں شکار بنائے جانے کی گھوشنا چیکھوں اور ہنگامے کے ساتھ کی جاتی تھی مجھے لگا کہ وہے کسی گریب انجان دیشی یاتری پر ٹوٹ پڑے تھے کچھ سمجھ کے بعد میں اندھیرے میں ان کی چمکتی آنکھوں کو پہچاننے میں سکشم ہو گیا میں نے سافدھانی سے نشانہ لگایا اور کھول ہی چلا دی لیکن شوٹ کی آواز سنکے وہے انچائی پر چپ چپ چلے گئے جہاں انہوں نے آرام سے اپنا بھوجن سامابت کیا جیسے ہی دن کا اجالہ ہوا میں پیڑ سے نیچے اترا اور اس تھان کی اور چلا گیا جہاں میں نے آخری بار ان کی آوازیں سنی تھی راستے میں مجھے اپنے لاپتا مہمان مشٹر وائٹ ہیڈ ملے وہے بہت پیلے اور بیمار دیکھ رہے تھے میں نے پوچھا آپ کل رات کھانے پر کیوں نہیں آئے ان کا ایک ماتر اتر تھا جب آپ کسی ساتھی کو راتری بھوچر پر آمندرت کرتے ہیں تو یقیناً اس کا سواگت اچھا ہی آپ کرتے ہیں کیوں کیا ہو آپ کے ساتھ میں نے آخر میں پوچھ لیا وائٹ ٹرینڈ نے کہا تمہارے اس راکششی شیر نے کل رات میرے لئے لگ بگ ایسا ہی کیا بخواس تم نے یہ سپنا دیکھا ہوگا میں آشچڑے سے رو پڑا جواب کے لئے وہے گھومے اور مجھے اپنی پیٹ دکھائی یہ کوئی بڑا سپنا نہیں ہے ہے نا انہوں نے پوچھا اس کے کپڑے گردن کے پچھلے حصے سے نیچے کی اور سے فٹ چکے تھے اور شریر پر چار بڑے پنجوں کے نشان تھے جو شیر کے گستے کو بیان کر رہے تھے بینہ اور باتچیت کیے میں اسے جلدی سے اپنے تمبو میں لے گیا اور اسے نھلایا اور اس کے گھاؤں پر پٹی باندی اور جب میں نے ان کو کافی سہج بنا دیا تو مجھے ان سے رات کی گھٹناوں کے بار میں پتا چلا ایسا پرتید ہوا کی ان کی ٹرین بہت لیٹ تھی اس لئے جب وہ ساوہ سٹیشن پر پہنچے تو کافی اندھیرہ تھا جہاں سے میرے شیویر تک کا ٹریک ایک چھوٹے سے کٹ سے ہو کر گزرتا تھا ان کے ساتھ اسکریوں کا حوالہ رب دھولہ بھی تھا جو جلتا ہوا دیپک لے کر ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ وہ اندھیرہ کٹان کے لگ بگ آدھے رستے پر آ نہیں پہنچے جب ببر شیرو میں سے ایک میں اچانک سے ان پر چھلانگ لگا دی وائٹ ہٹ کو نائن پن کی طرح گرا دیا اور جیسے کی میں نے دیکھا تھا اس کی پیٹ کو فار دیا تھا حالانکہ سو باگے سے اس کی کاربائن اس کے ساتھ تھی اور اس نے ترند گولی چلا دی فلیش اور گولی کی آواز نے شیر کو ایک یا دو سیکنڈ کے لیے چکت کر دیا ہوگا جسے وائٹ ہٹ خود کو الگ کر سکا لیکن اگلے ہی پل وہ جانورہ بھاگے عبداللہ پر بجلے کی طرح ٹوٹ پڑا جسے لے کر وہاں سے ترند بھاگ گیا وہ بیچارہ بس اتنا ہی کہہ سکا اے بوانہ سمبہ اوہ ماسٹر ایک شیر جیسے ہی شیر اسے کنارے پر کھینچ رہا تھا وائٹ ہٹ نے پھر سے گولی باری کی لیکن کوئی پر بھاہف نہیں پڑا اور جانور ترند امنے شکار کے ساتھ وائٹ ہٹس میں آشچریا جانے گروپ سے بچ نکلا تھا خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے گھاؤ بہت گہرے نہیں تھے اسی دن تین ڈیسمبر کو شیروں کے ویرود تینات سنا کو اور بھی مضبوط کر دیا گیا تھا پولس ادشک میسٹر فرکوہار آدم خورو کا شکار کرنے میں ساہتہ کرنے کے لیے کئی سپائیوں کے ساتھ ٹٹ سے پہنچے جن کی پرسیدی اس سمیے تک دور دور تک فیل چکی تھی ان کے لوگ شویر کے پاس سب سے سوداجنک پیڑوں پر چڑ گئے تھے پیچھا کرنے میں شامل ہونے کے لیے کئی انے آدھیکاری بھی چھٹی پر آئے تھے اور ان میں سے پرتیک نے ایک سمبھاوتستان کی رکشہ کی شریف آئیٹ ہیڈ نے میرے ایک رائیڈر پر بیٹھنے کی بات کی ساجہ کی اس کے علاوہ میرے شیر کے جال کو پوری طری سے سمجھا بھی گیا سپائیوں کو چارے کے روپ میں ہم نے جال میں ستاپت کر دیا تھا رات ہونے تک ہماری تیاری پوری ہو گئی اور ہم سبھی نے اپنا ندھارتستان گرہنڈ کر لیا تھا لگ بگ نو بجے تک کچھ نہیں ہوا جب مجھے بڑی سنتوشتی ہوئی تو جال کے دروازے کی کھڑکڑا ہٹ کی آواز سے تیو رشانتی اچانک ٹوٹ گئی آخر کار میں نے سوچا کم سے کم ایک جانور کا خاتمہ تو آج ہوئی جائے گا لیکن آگے جو ہوا وہ شرمناک تھا سپائیوں کے پنجرے کے اندر ایک دیفق جل رہا تھا اور پرتیک کے پاس ایک رائیفل اور پرچور ماترہ میں گولا باروٹ تھا انہیں یہ بھی سکت آدیش دیا گیا تھا کہ اگر کوئی شہر جال میں خوش جائے تو ترند گولی مار دیں حالانکہ یہ ایسا کرنے کے بجائے جب وہ اندر خوشا اور پنجرے کی سلاکھوں پر خود کو پاگلوں کی طرح مارنا شروع کر دیا تو وہ اتنے بہبیت ہو گئے کہ انہوں نے اپنا صرف پوری طرح سے کھو دیا اور واسطہ میں گولی چلانے سے گھوڑا گئے کچھ منٹوں کے لیے نہیں واسطہ میں نہیں جب تک کہ مسٹر فرکوہار جن کی پوشٹ پاس ہی تھی انہوں نے جب ان پر چلایا تب جا کے سپائیوں نے گولی چلائی پھر جب آخرکار انہوں نے گولی چلانی شروع کی وائٹ ہیڈ اور میں اس دشاہ میں تھے جس دشاہ میں انہیں گولی چلانی چاہیے تھی پھر بھی ان کی گولیوں کی آواز ہمارے چاروں اور گونج رہی تھی کل ملا کر انہوں نے کئی گولیاں چلائی اور انت میں کیول دروازے کی ایک چھڑ کوڑانے میں سفل رہے اس پرکار شیر کو وہاں سے بھاگنے میں مدد ملی وہ کئی بار اسے مارنے میں کیسے سفل رہے یہ میرے لئے آج بھی ایک رہسے میں سوال ہے اور ہمیشہ رہے گا جبکہ وہ اپنی رائیفلوں کے مو سے اس کے شریر کو چھو سکتے تھے واسطہ میں جال کے چاروں اور کچھ خون بکھرا ہوا تھا لیکن یہ جانگر تھوڑی سنتاب نہ ہوئی کہ وہ جانور جس کا پکڑا جانا اور مارنا اتنا نشط لگ رہا تھا کہ اول تھوڑا ہی گھائل ہوا تھا پھر بھی ہم آنا وشہ گروپ سے نراش نہیں ہوئے اور جب صبح ہوئی تو تورن شکار کی ویوستہ کی گئی ہم نے دن کا ادھکتر سمیں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کانٹیلے جنگل کی گھنی جھاڑیوں میں شیروں کا پیچھا کرتے ہوئے بتایا لیکن حالانکہ ہم نے سمیں سمیں پر ان کی گراہت سنی لیکن ہم واسطہ میں ان کے ساتھ آنے میں کبھی سفل نہیں ہوئے پوری پارٹی میں سے کیبل فرکوہر ہی تھے جنہوں نے شیروں کی ایک جھلک دیکھنے میں سفلتا پائی دو دن اور اسی طرح بیتے اور اتنی ہی اصفلتا ملی اور پھر فرکوہر اور اس کے سپاہی ٹٹ پر لوٹنے کے لیے واپس چلے گئے میسٹر وائٹ ہیڈ بھی اپنے زلے کے لیے پرستان کر گئے اور ایک بار پھر میں آدم خورو کے ساتھ اکیلا رہ گیا میرے ساتھیوں کے جانے کے ایک یا دو دن بعد جب میں نو دسمبر کی صبح اپنے بومہ سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک سوائلی آدمی اتصال سے میری اوڑ ڈوڑتے ہوئے چلا رہا تھا سمبا سمبا شیر شیر اس سے پوچھتاچ کرنے پر مجھے پتا چلا کہ شیروں نے ندی کے کنارے کیمپ میں سے ایک آدمی کو چھیننے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہنے پر انہوں نے ایک گھتے کو پکڑ لیا اور مار ڈالا اور اس سمیں کچھ ہی دوری پر اسے کھانے میں ویس تھے اب میری باری تھی میں اس رائیفل کو لینے کیلئے دوڑا جسے فرکوہر نے میرے پاس چھوڑ دیا تھا تاکہ ایسا کوئی افسر آنے پر اس کا اوپیو کیا جا سکے اور سواہیلی کے نیترطر میں میں نے شیروں کا سافدانی سے پیچھا کرنا شروع کیا مجھے پوری امید تھی کہ وہ اپنے بھوجن پر پوری طرح سے دھیان دے رہے ہوں گے میں شاندہ ڈھنگ سے آگے بڑھ رہا تھا کہ درباگے سے میرے گائیڈ نے ایک سڑی ہوئی شاکہ توڑ دی چطور جانور نے شور سنا گھرا کر اس کا ویرود کیا اور ایک شن میں پاس کے اور بھی گنے جنگل میں گائب ہو گیا اس کے ایک بار پھر مجھ سے بچ نکلنے کے ویچار سے ہاتاش ہو کر میں جلدی سے شیویر میں واپس آیا اپلپت کامگاروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ سبھی ٹوم ٹومز یعنی ٹین کی ڈبے اور کسی بھی پرکار کے انیے شور کرنے والے اپکرن جو بھی ملے اسے جلدی میرے پاس لے کے آئیں جتنی جلدی ہو سکے میں نے انہیں جھاڑی کے چاروں اور آدھے گہرے میں تینات کر دیا اور پردھان جمع دار کو نردیش دیا کہ وہ ٹوم ٹومز کی ایک ساتھ پٹائی کرنا شروع کر دیں میں چینڈیوں کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کے پیچھے لیٹ گیا اور انتظار کرنے لگا بہت جلد میں نے کلیوں کی بڑتی کتار دوارہ کیے جا رہے زبردست شور کو سنا اور لگ بگ ترن تھی میری خوشی کے لیے کھلے راستے پر ایک وشال مردانہ شیر نے قدم رکھا ان سبھی کٹھن مہینوں کے دوران یہ پہلا افسر تھا جب مجھے ان جانوروں میں سے کسی ایک کو پکڑنے کا اچھت موقع ملا تھا اور اسے حاصل کرنے کی سمبھاونہ پر میری سنتوشتی اسیمت تھی وہ دھیرے دھیرے راستے پر آگے بڑھا ہر کچھ سیکنڈ میں رکھ کر چاروں اور دیکھتا رہا میں کیول آنشک روپ سے درشے سے چھپا ہوا تھا اور یدی اس کا دھیان اس کے پیچھے کے شیر سے پوری طرح سے آکرشد نہیں ہوا ہوتا تو اس نے مجھے ضرور دیکھ لیا ہوتا حالانکہ وہ میرے وہاں ہونے سے بے خبر تھا اس لئے میں نے اسے اپنے قریب پندرہ گچ کی دوری کے بھیتر آنے دیا جیسے ہی میں ایسا کرنے کیلئے آگے بڑھا اس نے مجھے دیکھ لیا اور میرے وہاں ہونے پر وہے بہت آشری چکت ہوا اور پوری طرح سے مجھ پر گھر آیا جیسے ہی میں نے رائیفل اس کی طرف اٹھائی مجھے لگا کہ آخر کار میں نے اسے پوری طرح سے اپنی دیا پر چھوڑ دیا ہے لیکن کسی ایسے ہتھیار پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کافی سمیں سے استعمال نہیں کیا گیا ہے میں نے ٹریگر کھینچا اور میں اس دھیمے جھٹکے کو سن کر بھیبیت ہو گیا جس نے مجھے مس فائر کے بارے میں بتایا برا ہونا تو اب باقی تھا میں اس درگھٹنا سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ میں بائی بیرل کو فائر کرنا پوری طرح سے بھول گیا تھا اور پھر سے لوڈ کرنے کے ارادے سے رائیفل کو اپنے کندے سے نیچے اتارا سو باقے سے میرے لیے شیر اپنے پیچھے کلیوں کے شور اور ہنگامے سے اتنا وچلت ہو گیا تھا کہ میری اور بڑھنے کے بجائے جیسے کی مجھے امید تھی وہ پھر سے جنگل میں چلا گیا اس سمیں تک میں نے اپنے خوش کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا اور جیسے ہی وہ کودہ میں نے اس پہ فائر کر دیا گصے میں گراتے ہوئے جواب دینے والے نے مجھے بتایا کہ اسے مارا گیا ہے لیکن پھر بھی وہ ایک بار دور نکلنے میں سفل ہو گیا حالانکہ میں نے کچھ دور تک اس کا پیچھا کیا لیکن آخر کار میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا اس سمیں میں بری طرح سے دکھی ہو گیا تھا جب میں ادھار کے ہتھیار پر نر بھر تھا اور اپنی نراشہ میں میں نے مالک اور رائیفل کو نشپکستہ کے ساتھ گالی دی جیسے بعد میں میں نے ونمر پرشنسہ کے ساتھ فرکوہار کو لٹا دیا حالانکہ سچ میں میری لگتار بدقسمتی سب سے زیادہ پریشان کرنے والی تھی اور اس کا پرنگنام یہ ہوا کہ بھارتیوں کو پہلے سے اور زیادہ وشواس ہو گیا کہ شیر واسطہ میں بری آتمائیں ہیں جو مارے نہیں جا سکتے ہیں نشتر روپ سے وہ منتر مگد جیون جیتے پرتیت ہوتے تھے اس نراشہ جنگ حادثے کے بعد شیویر میں لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تھا حالانکہ ایسا کرنے سے پہلے میں مرت گتے کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا میں نے پایا کہ ببر شیر نے اس کا ایک چھتائی حصہ ہی کھایا تھا یہ ایک عجیب تتہ ہے کہ شیر ہمیشہ اپنے شکار کو پیچھے پونت سے کھانا شروع کرتے ہیں اور پھر سرکی اور اوپر جاتے ہیں کیونکہ ان کا بھوجن شروع میں ہی اس پش روپ سے بادت ہو گیا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ رات ہونے پر ان میں سے کوئی نہ کوئی شف کے پاس واپس آئے گا پاس میں کسی بھی پرکار کا کوئی پیڑ نہیں تھا اس لئے میں نے گھدے کے شریر سے لگ بک دس فیٹ کی دور پر ایک مچان بنائی تھی یہ مچان لگ بک بارہ فیٹ اوچی تھی اس پر بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا گیا تھا کافی اندھیرہ ہونے کی ورے سے میں نے گھدے کے شف کو مضبوط تاروں کے ساتھ ایک پیڑ سے بان دیا تاکہ شیر میرے شکار کرنے سے پہلے اسے کھینچ نہ سکیں سوریہست کے سمیں میں نے مچان پر اپنا ستان بنا لیا اور میرے گن بیریئر مہینہ کی گھڑنہ کے کارن میں نے اکیلے جانے کا فیصلہ کیا سچ مچ میں میں خوشی خوشی اسے اپنے ساتھ لے جاتا لیکن اسے بہت تیز کھانسی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی شور یا حرکت نہ کرتے جس سے سب کچھ برباد ہو جائے اندھیرہ لگ بگ ترنت ہی چھا گیا اور سب کچھ آسادرن روپ سے شانت ہو گیا تھا ایک اندھیری رات میں ایفریقہ کے چنگل کی خاموشی کو محسوس کرنے کے لئے انبھف کیا فشکتہ ہوتی ہے یہ سب سے پربافشالی ہے خاص کر جب کوئی بالکل اکیلہ اور اپنے ساتھ ہی پرانیوں سے الگ تھلگ ہوتا ہے جسے کی میں تب تھا اور میں نے کچھ سمیے کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لی اچانک ایک ٹہینی کے ٹوٹنے سے میں اپنی نین سے چونگ گیا اور آگے کی آوازوں کو سننے کے لئے میں نے اپنے کانوں پر دباف ڈالا مجھے ایسا لگا کی میں جھاڑی میں سے گزرتے کسی بڑے جانور کی سرسرہ ہٹ سن سکتا ہوں آدم کھور میں نے من میں سوچا نشت روپ سے آج رات میری قسمت بدل جائے گی اور میں ایک جانور کو مار دوں گا میں ٹرگر دبانے کے لئے بہت تیجت تھا حالانکہ جلد ہی شیئر کی اپستیتی کے بارے میں سب ہی سندھے دور ہو گئے ایک یا دو پل میں اچانک رکا اس کے بعد غصے میں گھرایا ان سب سے مجھے پتا چلا کہ میری اپستیتی کا اسے پتا چل گیا تھا اور مجھے ڈر لگنے لگا کہ نراشہ ایک بار پھر میرا انتظار کر رہی ہے لیکن معاملے نے ترند ایک آسچرے جنگ موڑ لے لیا شکاری اب شکار بن گیا تھا چپ چاپ اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا لگ بگ دو گھنٹے تک اس نے دھیرے دھیرے میری مچان کے چاروں اور رینگتے ہوئے مجھے بھیبیت کر دیا تھا دھیرے دھیرے وہ میرے قریب اور قریب آتا گیا میری مچان کی انچائی بارہ فیٹ کی تھی اور میں اس پہ زیادہ ہل ڈل نہیں سکتا تھا کیونکہ مچان کے کمبے کمزور تھے مجھے ڈر لگنے لگا اور اپنی گلتی بے گصہ آیا کہ میں نے مچان کی انچائی بارہ فیٹ سے انچی کیوں نہیں رکھی حالانکہ میں پوری طرح سے شاند رہا اپنی آنکھوں تک کو جھپکنے نہیں دیا لیکن لمبے سمیں سے زاری تناو میری نسو پر اثر کر رہا تھا اور میری بھاونہوں کا ورنن کرنے سے بہتر کلپنا کی جا سکتی ہے جب لگ بک آدھی رات کو اچانک کچھ ہوا اور میری پیٹ پر چوٹ لگی ایک شنگلے میں اتنا بہبیت ہو گیا کہ لگ بک پکتے سے گھر پڑا کیونکہ مجھے لگا کہ شیر پیچھے سے مجھ پر جھپٹا ہے ایک دو سیکنڈ میں ہوش میں آنے پر مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر اللو نے حملہ کیا تھا جس نے مجھے ایک پیڑ کی شاکہ سمجھ لیا تھا میرے ہلنے ڈلنے کی وجہ سے اسے ہی دوران طورت نیچے سے ایک بھائیانک گرہت سنائی تھی اس کے بعد میں پھر سے شانت رہا حالانکہ اتیجنہ سے پوری طرح کام پر آ تھا اور تھوڑی ہی دیر میں میں نے سنا کہ شیر چپ چاپ میری اور جھک کے آ رہا ہے میں کافی مشکل سے اسے پہچان پا رہا تھا کیونکہ وہے سفید جھانیوں کے بیچ بیٹھا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں اسے دیکھ سکتا تھا اور اس سے پہلے کی وہے قریب آتا میں نے سافدھانی سے نشانہ سادھا اور ٹرگر دبا دیا گولی کے آواز کے بعد طورت ایک بہت ہی بھائیانک گرہانی کی دھاڑ سنائی دی اور پھر میں اسے سبھی دشاؤں میں اچھلتے ہوئے دیکھ سکتا تھا ببر شیر کی زور سے دھاڑنے کی آواز آئی اور انت میں وہے پوری طرح سے بند ہو گئی اس سے مجھے وشواس ہو گیا کہ شیطانوں میں سے ایک جس نے ہمیں اتنے لمبے سمیں تک پریشان کیا تھا وہے اب ہمیں پریشان نہیں کرے گا جیسے ہی میں نے گولی باری بنک کی لگ بک ایک چوتھائی مل دور کیامپ میں موجود لوگوں کی پوچھتاچ کی آوازیں آنے لگی میں نے چلا کر کہا کہ میں سرکشت ہوں اور شیروں میں سے ایک کو مار دیا ہے جس کے بعد سبھی کیامپس سے ایک ایسی جوردار جیکار ہوئی جس نے میلوں تک جنگل کے نوازیوں کو آشچرے چکت کر دیا تھا شیویر میں ہر آدمی باہر آ گیا تھا اب تک اور ٹوم ٹومز پیٹتے ہوئے اور ہورن بجاتے ہوئے وہ لوگ سب گھٹنا ستل پر پہنچے اور وہے میرے سامنے زمین پر گر پڑے اور مبارک مبارک چلا کر مجھے سلام کرنے لگے میرا ماننا ہے کہ اس کا ارث دھنیواد ہے میں نے اس رات شیر کے شرف کی کوئی بھی کھوچ کرنی یا نمتی دینے سے انکار کر دیا تھا ہو سکتا تھا کہ اس کا ساتھی پاس میں ہی ہو اس کے علاوہ یہ سمبھ بھی تھا کہ وہے ابھی بھی جیوت ہو اور حملہ کر دے ہم سبھی وجہی ہو کر شیویر میں لوٹ آئے جہاں رات بھر خوشیاں منائی گئی سوائلی اور انے افریقہ مول نواسی وشیش روپ سے لوکل ڈانس دوارہ اس افسر کا جشن منا رہے تھے میں اُتھ سکتا سے صبح کا انتظار کر رہا تھا اور اجالہ ہونے سے پہلے ہی میں گھٹنا سل کی اور جانے لگا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ ابھی بھی آدم کھور مرا نہیں ہے میں نے گھٹنا سل پر کھون پایا اور تھوڑی دور اپنے سامنے ایک وشال شیر کو مرا ہوا پایا بہت خوشی کی بات تھی کہ میرا ڈر غلط ثابت ہوا اور مجھے یہ جان کر راحت ملی کہ میری قسمت آخر کار بدل گئی تھی کچھ ہی دیر میں سب لوگ وہاں پہنچے اور ایک بار پھر سے خوشیاں منانے لگے مجھے انہوں نے اپنے کندوں پر بٹھا لیا اور شیر کے چار اور چکر لگانے لگے یہ سکت پھتم ہونے کے بعد میں نے بابر شیر کی باڈی کو اگزیمن کیا اور پایا کہ میری دو گولیاں اسے لگی تھی جنہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا ایک گولی بائے گندے میں لگی تھی جو اس کے دل کو آر پار کر گئی تھی اب میں نے اس بار شیر کی لمبائی نہ پی اس کی ناک کی ٹپ سے اونچ کی نوک تک کی لمبائی نو فیٹ آنٹ انچ تھی اور وہ تین فیٹ نو انچ اونچا تھا اور آنٹ لوگ کی مدد سے اسے واپس شیویر تک لے جایا گیا تھا ایک مادر دوش یہ تھا کہ توچہ پر بومہ کانٹو کے کافی کھاؤ تھے جن کے مہادیم سے وہ اکثر اپنے پیڑتوں کو لے جانے کے لیے مجبور ہوتا تھا خکیات آدم گھروں میں سے ایک کی موت کی خبر جلد ہی دیش بھر میں دور دور تک پھیل گئی بدھائی گتار آنے لگے اور بڑی سنکھیاں میں لوگ اس کی خال دیکھنے کے لیے ساوو آنے لگے